اگر کوئی برا بولیں گا تو میں کیا اس کو خاموش رہی لوں نہیں مردہ خوم نہیں ہوئے بھی یہ ہمارے رسول سے محبت ہے بس اس کا اظہار ہی ہے ہم چھوٹا سائے کے اپنی ایک تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں اس میں ہمارے کوئی نہیں رکھ سکتا قدر کا اظہار کر رہے ہیں ساید موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین اکرام آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے آخا حضرت محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مسلسل گستاخیوں کا سلسلہ چر رہا ہے ایسے موقع پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی محبت پیارے رسول سے اس کا اظہار کریں اور حقیقی معنوں میں یہی ہے کہ جب تک اپنی اولاد سے اپنے گھر سے اپنی جائدات سے اپنے تمام عاملات سے جب تک رسول کی محبت صحیح ہمارے دلوں میں نہ ہو اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا میں ایسے وقت میں جبکہ حالات بگرتے جا رہے ہیں میں تمام سے گزارش کروں گا جہاں وہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے وہیں اپنی اولادوں کو بھی بتائے کہ آپ کو اور مجھے کیسی محبت کرنا چاہیے کہ اپنے رسول کے لئے اپنی جان خربان کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے موجودہ حالات کبھی راجہ سنگھ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتا چلا جا رہا ہے میں یہاں کی حکومت سے بھی اور مرکزی حکومت سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ فوری ایکشن میں آئیں ان کو اپنے پارٹیوں سے نکالنا نہیں بلکہ ان کو آریست کیا جائے اور ان کو گریفتار کر کے ان کو سخت سے سزا جی جائے میں اس وقت جتنے ہمارے جلوب اس احتجاج میں جمع ہوئے ہیں نوجوان ان سب کو ببارک بات دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں میرے آخا کی یہ محبت جو انہوں نے اس کا اظہار کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں تمام سے گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے علاقوں میں بھی آپ حضرات اپنی پولیس میں درخواست دیجئے اور یہ لوگوں کے خلاف احتجاج کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ